بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اخلاقی موضوعات پر گفتو کرتے ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود علماء و مشایخ روحانی شخصیات ہمارے افقار کو منور فرماتے ہیں ناظرین آج ہم جس موضوع پر گفتو کریں گے نہایت اہم ہے اس لیے کہ اولیاء اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہوتی ہے ان کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہم ان کی حیات سے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے اخذ کرتے ہیں اور پھر ان کو فالو کرتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت کو چھا بناتے ہیں ناظرین آج ہم حشاء رکن دین وال عالم سوروردی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے گفتو کریں گے اور اس موضوع پر گفتو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ فہد علی فرحان قادری صاحب آپ ایمفل سکالر بھی ہیں السلام علیکم علامہ صاحب علامہ صاحب خیر و آفتیت سے ہیں علامہ صاحب موسم بہت سرد ہے اور کیسا رکھا حج کا آپ کا سفر گھر سے یہاں تک علامہ صاحب آپ بخوبی واقف ہیں کہ شاہ رکن الدین وال عالم کے حوالے سے ہم نے گفتو کرنی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ کا تعارف اور آپ کا حسب و نصب اور آپ کی جو زندگی تھی اس کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ رکم الدین عالم ملتان شریف کی ایک جانی پہچانی شخصیت اور اولیاء اللہ کی صفوں میں بہت فوقیت حانسل ہے جن کو ان ناموں میں ایک نام شاہ رکم الدین والعالم رحمہ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے آج کا ہمارا موضوع اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ آج ہم في زمانہ میں جیسے زندگی میں اپنے رسم و رواج کے اندر غلط رسم و رواج کے اندر رچ بس کر اپنی زندگیوں کو اور اپنی مال و دولت کو تباہ کرنے میں طلع ہوئے ہیں اس حوالے سے آج ہمیں اولیاء اللہ کی شان اور اولیاء اللہ کی طور طریقے اپنانے کی بے حد نہایت ضروری ہے کہ ان کی زندگی کو ہم پریں اور اس کے بعد اپنے پریکٹیکل لائف میں ان کی زندگی کو اپنے اوپر لاغو کریں آج ان شخصیت کی بات ہم کریں گے شاہ جی کہ جن کی شخصیت پیدائج سے قبل اور ویسال کے بعد آج تک اس طرح نوایا ہے کہ لوگ ان کی زندگی کو اپنانے میں مصروف ہیں اور ان کی زندگی کو پڑھنے پر مجبور ہیں اور ان کی زندگی کو پھر کے اپنی دنیا و آخرت سبارنے کے لیے کوشہ ہیں سب سے پہلے آپ ناظرین جانتے ہوں گے کہ بہت پیاری اور مشہور اور معروف شخصیت حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ہستی ملتان میں قدم نہ رکھتی تو یہ ملتان سارے کا سارا غیر مسلموں کے پنجے میں ہوتا علامہ السلام انہی کی وجہ سے میرے خیال سے ملتان کو مدینہ تلولیہ ملتان شریف کو مدینہ تلولیہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہستی ہے ایسی ہے کہ ان کے دادا جان ان کے والد صاحب اور ان کے دوست جیسے نظام الدین اولیہ رحمہ اللہ تعالی بابا فرید بن شکر رحمہ اللہ تعالی اور بھی کئی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے ملتان شریف کا رخ کیا اور آج ملتان شریف کو ایسی فوقیت حانثیل ہے کہ اس کو مدینہ تلولیہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ بہت خوب تو اس حوالے سے حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمہ اللہ تعالی کے پوتے ہیں یہ حضرت اشار اکن الدین عالم یہ نورمجان المبارک کو اس دنیا میں جلبہ افروز ہوئے ان کے بارے میں ان کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں ان کا نام تھا بی بی راست راستی جی بی بی راستی تو ان کے بارے میں بہت سے کلام آتے ہیں ان کی بہت زیادہ تعریفات آتی ہیں ایک ولی جب اپنی والدہ کے شکم میں ہوتا ہے تو وہ اپنی پہچان خود دنیا کو بتانے لگتا ہے بہت خوب صرف یہ نہیں کہ ایک انسان اپنی محنت سے باہر آ کر مسلے پہ بیٹھے تسبیحات و تحلیل کرے نہیں بلکہ اللہ عز و جل جس کو فوقیت دینا چاہے پہلے تو ان شخصیات میں یعنی کہ اس کی روح پہلے سے ہی منور ہوتی ہے پہلے سے منور ہوتی ہے اور اللہ عز و جل نے اس کو پہلے سے ہی اناموں کے کرام سے اتنا نواز دیا ہوتا ہے کہ ان کے گھرانے والے پہلے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ بہت بری شکریہ ہے سبحان اللہ بلکہ ایسی ہی ایک واقعہ بی بی راستی کا میں آپ کی نظر کرتا چلوں تعارف کے دوران کہ جب حضرت بی بی راستی کے شکم میں حضرت شارکن الدین والعالم تھے تو یہ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمہ اللہ تعالی کے سامنے آئیں تو حضرت بہاودین زکریہ ملتانی چونکہ ایک بہت بری علمی اور روحانی شخصیت تھے جب انہوں نے بی بی راستی کو دیکھا تو یہ اپنی مسنت سے کھرے ہو گئے کھرے ہو کر بہت عدب سے سلام کیا تو اس بنا پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ میں ایک عام سی عورت ہوں میں ایک گھرے لو خاتون ہوں اور آپ اتنی بری روحانی شخصیت ہیں لیکن اتنا زیادہ جکتر سلام کرنے کا کیا مقصد ہے تو انہوں نے کہا نہیں اے بی بی راستی میں تجھے نہیں تیرے بطن میں جو شخصیت ہے میں اس کو سلام کر رہا ہوں میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ تیرے بطن میں اتنی بری شخصیت ہے کہ جس کو اللہ عز و جل نے دنیا و آخرت میں ایک چاند بنا کر بیجا ہے اس کا نام شارکن الدین عالم ہے اس کے بعد شارکن الدین عالم کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد ان کی زندگی کے ایسے ایسے شخصیات کے ساتھ طور طریقے اور رسم و رواج تاریخ بتاتی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ملتان میں ان کی شایان شان کوئی مزار نہیں ملتا دیکھیں کہ جہاں بھی مزار کی تصاویر آتی ہیں ملتان کی تصاویر آتی ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت شارکن الدین عالم کی تصویر ہوتی ہے ان کے مزار شریف کی جو مطورہ ہے اس وقت اور وہ ہر ایک شخصیت کی روحانی اور فیضان سے مستفیض ہونے کے لیے ہر انسان وہاں جانے کے لیے کوشش کرتا ہے علامہ صاحب آپ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے گفتو کر رہے تھے تو آپ نے بہت زیادہ آپ کی جو جب تربیت کی تو بڑا ہی احتیاط کا دامن رکھا جو میری نظر سے آپ کی زندگی گزری ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ حافظہ تھی قرآن پاک کی حافظہ تھی اور پھر باعمل تھی انتہائی زہد و تقوی کا پہ کرتی اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ دودھ پلایا کرتی حضرت کو تو اس وقت آپ وضو کی حالت کے اندر اور قرآن پاک کی ساتھ تلاوت کیا کرتی اور جس طرح علامہ صاحب آپ نے بتایا کہ بچپن ہی سے اور بلکہ ماں کے پیٹ میں ہی آپ روحانیت کا مرکز تھے تو کہتے ہیں کہ جب ازان ہوتی تو آپ دودھ پینا چھوڑ دیا کرتے اور اس شیرخاری کے عالم کے اندر ہی آپ دودھ پینا چھوڑ دیا کرتے اور پھر آپ انتظار کیا کرتے ازان کا جواب دیتے پھر ازان جب ختم ہوتی پھر دوبارہ دودھ پینا سٹارٹ کرتے اور ایک اور بھی بڑی زبردست بات ہے علامہ صاحب آپ کی ذہن سے یہ گزری ہوگی آپ نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہوگا کہ جب حضرت بی بی راستی آپ کی تربیت فرما رہی تھی آپ کا بچپن کا عالم تھا تو گھر کے اندر جو خادمائے تھی ان کو حضرت کے سامنے سوائے اسم جلالت کے اللہ اسم جلالت کے کوئی لفظ ذکر کرنے کی اجازت نہیں تھی بلکل وہ جو تھی اگر کوئی بات کرنی ہے تو صرف اللہ کا نام لینا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس بات کی وجہ سے اس احتیاط کی وجہ سے جب آپ نے پہلا کلمہ جو آپ نے ادا کیا آپ کی زبان پر جو پہلا کلمہ تاری ہوا وہ اللہ کا نام تھا یعنی اللہ اسم جلالت تھا علامہ صاحب بچپن کے حوالے بچپن اور جوانی بچپن کے حوالے سے حضرت شاہ رکن الدین والعالم کیے بہت سے حکایات اور بہت سے روایات ملتی ہیں سب سے بہترین روایات میں سے ایک روایت یہ موجود ہے کتب میں اور تاریخ میں یہ بتاتی ہے کہ حضرت شاہ رکن الدین والعالم اپنی زندگی کے ابتدائے ایام میں اپنے والد اور والدہ کے اور اپنے دادا جان حضرت بہوت دین زکریہ ملتانی علی الرحمہ کے دست شفقت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے ابتدائے ایام گزارنے مصروف تھے سبحان اللہ تو ان کے پہلے ایام اتنی بری شخصیات کے دست شفقت کے اندر گزرے انہوں نے اللہ عزیز و جل کا قرب اتنا جلدی حنسل کر لیا کہ ان کے بارے میں ان کے مریدین اور ان کے اباؤ اجداد لکھتے ہیں کہ یہ شخصیت اپنا آپ خود بتاتی تھی ایک اولیاء کرام کی کافی قسمیں ہیں لیکن میں نے تاریخ میں یہ پا رہا ہے کہ کچھ اولیاء کرام ہوتے ہیں کہ اپنی شہرت نہیں ہونے دیتے اور کچھ اولیاء کرام اپنے آپ کو ظاہر کر کے اپنی طاقت کا لوہا منواتے ہیں لیکن یہ ایسی شخصیت تھی یہ نابالک کی عمر میں بلوغت کی اس حد تک پہنچ چکی تھی بالک فی الاقل بالک فی الاقل میچوریٹی کی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ انہوں ان کو لوگ دیکھتے اور وہ وہ سبحان اللہ کہنے کے بینہ رہتے نہیں تھے جب یہ سات اس کے بعد اپنی زندگی کے تمام ایام تقوے کی دائرے میں رہ کر ایسے گزارے کہ آج وہ ایام تاریخ میں گواہ ہیں کہ حضرت شارکمدین عالم جیسی شخصیت ملتان شریف میں اس کے بعد ابھی تک نہیں آئی اللہ عز وجل نے ان کو اتنی شانوں سے نماز آتا ماشاءاللہ لامن صاحب بڑی خوبصور لامن صاحب یہاں پہ یہ بات ہوئی حضرت کے بچپن کے حوالے سے بھی والدین کے حوالے سے بھی تو یہاں پہ ایک ویسے جو پہلو اخذ کیا ہے میں نے کہ اس میں بھی وہ چیز واضح نظر آئی ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کے لیے والدین کا زود و تقویہ ہونا بڑا ضروری ہے والدین کا اچھا اخلاق والدین کا باعمل ہونا بڑا ضروری ہے یہی تو وجہ تھی کہ حضرت شارکمدین عالم کی والدہ اور والد دونوں زود و تقویہ کے پیکر تھے اور عالم تھے اس وعدہ سے آپ اتنی اچھی شخصیت بن کر زمانے میں ابرے اور میں یہ چاہوں گا والدین اپنے بچوں پہ جو تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتاتے چلیں کیونکہ ساتھ یہ بھی بات آہٹ کر دیں پھر انشاءاللہ اللہ عزیز یہ شاید اس میں بہت بری بات ہے کوئی اس میں دور آئے نہیں ہیں سائنسی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں اسلامی لحاظ سے تو بات ہو رہی ہے اگر ہم سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ بچہ جب سات برس کا ہوتا ہے تو وہ ایک برس سے لے کر سات برس تک وہ ریکورڈنگ کی مشین طرح کا ہوتا ہے اس کے سامنے آپ جو بات کریں گے وہ اس کو پک کرے گا ریکورڈ کرے گا سات برس کے بعد سولہ برس یا بیس برس تک جو اس نے ریکورڈ کیا ہوا ہے وہ ہی نکالے گا اچھا یعنی کہ جو آپ بچے کے سامنے اچھائی کا درس دیں گے بچے کو بچے کے سامنے آپ نماز پریں گے بچے کے سامنے آپ ناک پریں گے بچے کے سامنے آپ دین کی باتیں کریں گے بچے کو لیلہیت اور قدرت الہی کی کرش میں دکھانے کی کوشش کریں گے اس کو مسلح رسول دکھائیں گے اس کو مسجد میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو بچہ بظاہر سات برس کے بعد اللہ عزیز و جل کی طرف خود بخود راگی بہا گا آج لوگ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سات برس سے پہلے اور اس کے بعد علماء کرام سے دم کروانا نو ڈاؤٹ غلط بات نہیں لیکن خدارہ سب سے پہلے ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے اس میں شاہد جی ایک بہت اچھی بات میں کہتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ شاہر و قددین والعالم کے جو بزرگ تھے نا جو جس کو آج کے دور میں ہم پیر کہتے ہیں مرشد کہتے ہیں وہ خود ان کے والد صاحب تھے ماشاءاللہ وہ خود ان کے والد صاحب تھے اور ان کے والد صاحب نے ان کی تربیت اس طرح فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جوانی تک اور جوانی سے برہاپے تک اتنا فیضیاب کیا کہ ان کو کسی باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑی اور آج کے والد دیکھیں کہ آج کے والد خود نماز نہیں پڑتا خود قرآن نہیں پڑتا بلکہ یہ کہتے ہیں چلو بھئی ہمارا صاحب زادہ یا ہماری اولاد اچھے کام میں چلی جائے تو ہم لخشے جائیں گے خدا رہ اگر آپ اتنی بہترین شخصیات کی تعلیم و تربیت کو تاریخ کے انداز میں پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ ان شخصیات نے صرف اپنی اولاد کو ڈانٹنے یا سختی کرنے کی بجائے یہ نہیں کہا کہ میری اولاد پڑھے گی بلکہ اپنی زندگی بدلی سب سے پہلے ان شخصیات نے اپنے اوپر ساری کی ساری چیزیں اپنی اولاد کے سامنے کی اس کے بعد پھر اولاد اللہ عز و جل کی طرف راغب ہوئی اور پھر آگے ان کو ایک دنیا جانتی ہے کہ شہر اکن الدین والعالم کتنی بلی اللہ عز و جل کی ایک شخصیت ہیں اور کتنا ان کو قرب الہی حاصل تھا ماشاء اللہ علامہ صاحب یعنی کہ بات وہی آگی والدین کے حوالے سے آپ نے جو گفتو کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خود تو عمل نہیں کرتے اور بچوں سے چاہتے ہیں یہ وہی بات آگئی کہ والدین اپنی زندگی کے اندر محنت نہیں کرتے اور ایک مقام کو نہیں پہنچ باتے اور پھر بچوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم اس مقام پر پہنچنا چاہتے تھے پہنچ نہیں سکے تو آپ بچے پہنچیں اس طرح خود نماز نہیں پڑیں گے لیکن بچوں سے کہیں گے نماز پڑھو خود سیکرٹ پیہیں گے بچوں سے کہیں گے کہ سیکرٹ نہ کرو خود نشہ کریں گے بچوں سے کہیں گے کہ آپ نشہ نہ کریں تو واقعی آپ کو خود عملی تصویر بن کے سامنے آنا پڑے گا شہر اس میں ایک اور بیعت کرنا چاہوں گا کہ پہلے احادیث میں اور تاریخ اسلام میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی احنو اجمعین کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اگر تو اس میں ہمیں کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ ایک شخص اپنے والد کو لے کر کسی شخصیت کے پاس جاتا ہے سوائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن آج کے دور میں اگر کوئی شخصیت فیض پانا چاہتی ہے تو اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنے والدین کی نافرمانی کے ساتھ اپنے مرشد کے پاس حاضر ہوتی ہے ایسی مرشد گیری کرنے کا کیا فائدہ ایسی مرید گیری کرنے کا کیا فائدہ جس کے والدین اس سے ناراض ہیں جس سے والدین اس سے نالا ہیں اور نالا کی صورت میں وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنے کے بعد اپنے مرشد صاحب کے ہاتھ چومیں یہ بھی جائز نہیں آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے والدین راضی نہیں ہیں تو آپ کو کوئی دنیا کی طاقت ہلا نہیں سکتی آپ جس سٹیج پہ ہیں وہاں پر رہیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قول مبارک ہے بخاری شریف میں اس کا مفہوم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا والد اس سے راضی ہے وہ یہ کہ اس کا خدا اس سے راضی ہے اور جس شخص کا والد اس سے ناراض ہے وہ یہ سمجھے کہ اس کا خدا اس سے ناراض ہے آج ہم اپنے والدین کو ناراض کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرشد ہمارے بزرگ ہمیں پار لگائیں گے ہم ان کے پاس رہیں گے ہم ان کی خدمت کریں گے بھئی خدا رہا اپنے والدین کی خدمت کریں اور اس کے بعد کسی دوسرے بزرگوں کے پاس جا کر فیض لینے کی کوشش کریں جس سے پہلے جو اپنے والد کو یا والدہ کا قراث نہیں کر سکتا تو وہ باہر کسی شخصیت کو کیسے کروز کریں لبن صاحب آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا ہے سوال ہو سکتا ہے تلخ بھی ہو لبن صاحب آپ فرما رہے تھے کہ والدین کو پہلے راضی کریں والدین کی صحبت میں جائیں والدین سے سیکھیں پھر مرشد کے بارکہ میں جائیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ والدین تو بے عمل ہیں نہ وہ کچھ کرتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں سارا دن ٹی وی دیکھا اپنا کام کیا کچھ بھی نہیں کرتے اور مرشد کو دیکھے تھے وہ باہر عمل بھی ہوتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے سارا کچھ تو پھر اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو باہر عمل ہے اس کے پاس جائے جائے لیکن یہ کہ شاہ جی دیکھیں اگر ہم اپنے مرشد کے پاس جا رہے ہیں تو ہم اپنے والدین سے دور ہو رہے ہیں ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو اللہ عز و جل کی تعلیمات کی طرف راغب ہے جی جی میں ایک وضاحت کر دوں ہم نے تو اللہ کی طرف راغب ہونا ہے تو ہم وہ شخصیت اگر والدین پیکر ہوں زہد و تقوی کا تو پھر تو مرشد کی ضرورت نہیں ہے جس طرح کہ حضرت شارعکن الدین والا عالم خود اپنے والد ہی کے مرید ہوئے لیکن اگر والدین بے عمل ہیں تو پھر وہ خود ہی جب وہ اللہ سے دور ہے تو وہ ہمیں کیسے لے کے جائیں پھر ایسا ہے کہ اگر ہم والدین کو دیکھیں کہ والدین دین سے دور ہے تو پھر ہمیں ضرور بزرگوں کی خدمت میں حاضری دے کر ان کو یہ عرض کرنی چاہیے کہ ہمارے والدین کے لئے دعا فرمائیں کہ ہمارے والدین بھی دین کی طرف راغب ہوں جی علامہ صاحب کیونکہ اصل میں یہ بات میرے ذہن میں اس طرح آئی کہ آپ شاید کہ ہمارے ایک دوست تھے واقف ہوں احمد نام تھا ان کا اور ان کے وہ درس نظامی کے عالم ہوا کرتے تھے اور ہماری ہماری کلاس کے اندر بہت لائک سٹوڈنٹ تھے لیکن ان کے والد جو تھے وہ ایک اس چیز کو نا پسند کرتے تھے وہ ایک ایسی انڈسٹری سے وابستہ تھے کہ جس میں دین کی طرف رغبت رکھنا مایوب سمجھا جاتا تھا تو انہوں نے کوشش کی انہوں نے پڑھا اس کے بعد وہ درس نظامی یعنی عالم کا کورس مکمل نہ کر سکے تو یہ بھی تو ایک بات ہے نا اچھا یہاں پہ مجھے یہ بتائیے کہ والدین کی اطاعت ضروری ہے جس طرح آپ نے بتایا احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ والدین کا عدو احترام کریں والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے لیکن اگر والدین اللہ سے دور کرتے ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے ایک ایک اگزیمپل رکھ دی ہے تو پھر اس کے حوالے سے کیا حکوم ہوگا اللہم صاحب یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا ہم بریک کے بعد اسی بات سے کنٹینیو کریں گے ناظرین ہمیں اجازت دیجئے چلتے ہیں چھوٹے سے وقفے کی طرف پھر ملاقات ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین پروگرام زادرہ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا میز باند سید زین و رزا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج حضرت شاہ رکن دینے والا عالم کے حوالے سے گفتگو چر رہی تھی آپ سہروردیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں چراغ سہروردیہ میں آپ کا بہت نام ہے جتنے بھی سہروردیہ سلسلے کے چراغ ہیں ان میں آپ ایک منفرد اور عالی مقام رکھتے ہیں ناظرین بریک میں جانے سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرنے سے یا دین کے طرف راغب ہونے سے روکتے ہیں اس حوالے سے دین کیا کہتا ہے اسلام کیا کہتا ہے اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یا صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر اگر کوئی مثال ہے تو علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں جی علامہ صاحب بتائیے شاہ صاحب اس حوالے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جمعین کی زندگی میں بہت چی مثال ہیں کئی ایسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جمعین کے بارے میں ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ ایک صحابی تھے جن کے والد گرامی نے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ نازیبہ گفتگو کی اور ان کو مسجد نبی میں تشریف لے جانے کے لیے روکا کہ بھئی تو محمد کے پاس نہیں جائے گا تو وہ صحابی نے تاریخ لکھتی ہے کہ انہوں نے ایک لکری کا بہت بڑا ایک آلہ جس کو ڈنڈا کہتے ہیں وہ اٹھایا تو اپنے والد کے سر پر مارنے لگے جب مارنے لگے تو بہت سے لوگ اور بہت سے صحابہ جمع ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اپنے والد صاحب پر ایسے ظلم و تشدد کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو اپنے ہاتھوں پر بات کیوں کر رہے ہیں پھر انہوں نے بتایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ گفتگو کی اور یہ مجھے بہت نازیبہ لگی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جب بات پہنچی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی ان اجمائین کے اس چاند کو اس چراک کو یہ نہیں فرمایا کہ تُنہے والد سے بدتمیزی کیوں کی ہاں یہ فرمایا کہ جو تیرا والد کہے اس کی ایمان ہاں اگر ایسے والدین جو دین سے دوری اختیار کرنے کا بولیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان والدین کی بات کسی صورت قبول نہیں ہے کیونکہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ہر انسان مسلمان پیدائشی طور پر مسلمان پیدا ہوتا ہے پہلے بھی پروگرامز میں یہ حدیث شریف نکل کر چکا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص ہر انسان پیدائشی مسلمان پیدا ہوتا ہے آگے اس کے والدین اس کو مجوسی عیسائی یا کوئی بھی مذہب دینا چاہیں وہ اس کے والدین دیتے ہیں اس کے علاوہ ہر شخص مسلمان پیدا ہوتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت مشہور و معروف نام رکھتے ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ جب غیر مسلم کے دائرے میں تھی تو انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات پیش کرنا شروع کرنی تو ان کی والدہ محترمہ نے بات کو اگنور کرنا شروع کر دیا جب انہوں نے دیکھا کہ میری والدہ محترمہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتی ہیں تو اس پر غوڑ نہیں کرتی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی والدہ کو چھوڑ دوں گا بلکہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ محترمہ کے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو تاریخ بتاتی ہے احادیث کے کتب میں آتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے دروازے پر دستک کے لئے پہنچے تو ان کی والدہ محترمہ غسل فرما رہی تھی غسل فرمانے کے بعد جب انہوں نے دروازہ کھولا اور وہ اپنے آپ کو ڈبٹے میں اوڑے ہوئے تھے جب انہوں نے اپنے صاحب زادے ابو حریرہ یعنی کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھا تو انہوں نے دیکھتے ہی کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دو مثالیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں اجمائین کے یہ دو عظیم راستے ہیں کہ اگر والدین ہمیں ڈانٹتے ہیں والدین ہمیں دین سے دوری اختیار کرنے کو کہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ان کے لیے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے ہمیں سب سے پہلے ان کے لیے دعا کروانے چاہیے کہ یہ خود بھی دین کی طرف آئیں اور اپنی اولاد کو بھی دین کی طرف جانے سے روکے نہیں بلکہ خود بھی دین کی طرف آئیں اور اپنے ساری کے ساری اولاد کو دین کی طرف لگائیں دوسرا پہلو یہ تھا کہ اگر والدین پھر بھی اپنی اولاد کو دین کی طرف لگانے کی کوشش نہ کریں تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والا قول ہے کہ عزت دینے والی اور ہدایت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے آپ اس پہ ہی اقتفاہ کریں کہ اللہ عز و جل ان کو ہدایت دے علامہ وسلم میں آپ کی بات سے جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر والدین دین سے ہٹے ہوئے ہیں اور خود بھی بچوں کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو قطعا ان کی بات نہیں ماننے چاہیے اور اگر والدین دین کی طرف راغب ہیں تو پھر ان کی قیادت میں ان کی پیر بھی کرنے چاہیے ناظرین میں یہاں پہ آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ اگرچہ آپ کو یہ مثال ہو سکتا ہے نا پسند آئے کہ دیکھیں کہ ایک گھرانہ ہے ایک لڑکا ہے یا ایک نوجوان شخص ہے اس کے والدین بھی غیر مسلم ہے وہ بھی غیر مسلم ہے لیکن اللہ رب العزت اس کے دل کو روشن کرتا ہے اس کے دل میں اسلام کا نور ڈال دیتا ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو جب وہ اسلام کی طرف بڑھے گا تو اس کے والدین اس وقت اس کی مخالفت کریں گے تو یہاں پھر بالکل وہی قائدہ رکھا جائے گا یہی قائدہ اپلائی کیا جائے گا کہ جس طرح اس کے والدین جو کافر ہیں اس کو مسلمان ہونے سے روک رہے ہیں لیکن وہ نہیں تسلیم کرتا اسی طرح اگر والدین بچے کو برائی کی طرف لانا چاہتے ہیں اور بچے کو اس وقت وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو ایک نو مسلم اپنے کافر والدین کے ساتھ کرتا ہے اس حضرت شاہ رکن الدین عالم کے حوالے سے ہی گفتگو چل رہی تھی تو دیکھئے کہ ولی جو ہوتا ہے جو کامل مرد ہوتا ہے وہ نہ صرف اپنے مریدوں کا بادشاہ ہوتا ہے بلکہ وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے اور حضرت شاہ رکن الدین عالم سوروردی ہی تو بادشاہوں کے بادشاہ تھے اور وہ وقت کا جو بادشاہ تھا جو سلطان تھا وہ بھی آپ کے سامنے دست بستا ہوا کرتا تھا اور آپ کی حیبت آپ کے جلال اور آپ کے روپ سے ڈرہ کرتا تھا آپ سخی تھے کمال کے سخی تھے اور لوگوں کے اندر تقسیم فرمایا کرتے تھے سخاوت کا آپ کا انداز نارالہ ہوا کرتا تھا آپ اپنے جو دور کے مظلومین تھے ان کی آواز ہوا کرتے تھے ان کی طرف سے آپ ترجمان ہوا کرتے تھے تاریخ کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ سلطان نے ایک دفعہ حکم دیا کہ کچھ لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ملتان کے لوگ تھے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تو حضرت شارکن الدین والا عالم سوروردی کو جب یہ بات پتا چلی تو آپ حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہیں سے ننگے ساروں ننگے پاؤں نکلے جب آپ نکلے تو آپ کا جو روب و دبدوا تھا ظاہری بات ہے کہ مردے کامل ہو ایک اللہ کا ولی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین و آسمان نہ کانپ جائیں اس کے روب سے تو باتشاہ کو جب یہ خبر پہنچی فوراں واپس آیا آپ نے کہا کہ خدا کے خوف سے ڈرو یہ فیصلہ واپس لو تم کیوں لوگوں کا خون بہانا چاہتے ہو تو جب اس نے آپ کا یہ عالم دیکھا آپ کی عیبت دیکھی تو فوراں اس نے فیصلہ واپس لے لیا تو ناظرین اس طرح اگر باتشاہ ہی کرنی ہے باتشاہ ہی وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں پر کی جائے جو عوام کے دلوں پر کی جائے جو اپنوں کے دلوں پر کی جائے ڈنڈے کے ساتھ کوئی بادشاہ ہی بادشاہ ہی نہیں ہوتی تو حضرت شارکن الدین والا عالم نے یہ اپنے عمل سے کر کے دکھایا پھر آپ کے جو دادا جان تھے بہاو دن ذکریہ ملتانی انہوں نے سلسلہ سولوردیہ کے حوالے سے مدارس قائم کیے تھے آپ نے ان مدارس کو بھی اسی طریقہ اکار سے آگے بڑھایا پھر آپ کی قیادت کے اندر قافل تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے جب شارکن الدین والا عالم آپ سلسلہ سولوردیہ کے چراغ بنے جب آپ کو مسند ملی سلسلہ سولوردیہ کی تو آپ نے وہی سلسلہ سولوردیہ کے حوالے سے جو تبلیغی قافل جایا کرتے تھے ان کو بھی جاری رکھا اور ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ بچپن ہی کے اندر آپ کے دادا جان نے اشارہ کر دیا تھا کہ آپ کو خلافت ملے گی اور اس کا واقعی یوں ہے کہ آپ چھوٹی سی عمر میں تھے آپ خلافت کی جو دستار ہوا کر دی تھے آپ نے اٹھا کے اپنے سر پر رکھ لی تو آپ کے والد محترم نے آپ کو سرزرش کرنا چاہیے تو فوراں آپ کے دادا حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی نے کہا کہ آنے والے وقت کے اندر مستقبل کے اندر یہ اسی کے سر پر ہوگی تو اسی وقت ہی اشارہ مل گیا تھا علامہ صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ خاجہ نظام الدین اولیاء اس وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے ولایت کے بہت بڑے بادشاہ تھے اور خاجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں تو آتا ہے کہ جو اس دور کے بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ آپ سے بے انتہا اسرار کرتے تھے کہ ہمیں وقت دے ہمیں ملاقات کا وقت دے ہم سے چند لمحوں کے لیے ملاقات کر لیں لیکن آپ کسی سے ملاقات نہ کیا کرتے تھے اور آپ کے جو خلیفہ تھے خاجہ امیر خسر و رحمت اللہ علیہ وہ بادشاہوں کی صحبت کے اندر رکھا کرتے تھے یعنی ان کو معمور کیا ہوا تھا کہ ان کی تربیت کے لیے بادشاہوں کو سمجھانے کے لیے ان کے جو امور ہوا کرتے تھے ان میں رہنمائی دینے کے لیے حضرت امیر خسر و ہوا کرتے تھے علامہ صاحب آپ دونوں کا دور ایک ہی ہے حضرت شاہ رکن الدین عالم کا اور خاجہ نظام الدین اولیاء کا تو ان کی کوئی آپس میں ملاقات ہے کوئی ان کے تعلقات تھے شاہ صاحب ان کے تعلقات میں مزید ایک گہری دوستی اور دلی پیار اور محبت تھا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت شاہ رکن الدین عالم جب بھی دلی ملتان سے دلی تشریف لے جایا کرتے تھے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی کے پاس اپنا قیام فرمایا کرتے تھے حالانکہ اس وقت یہ بہت بری عظیم روحانی شخصیت تھے لوگ اور ان کے چاہنے والے مریدین ان کو بہت سی عبارات سے مرسوم کر کے اپنے گھروں کے طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے لیکن یہ شخصیت حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی کے گھرانے میں اکتفا کرتے اور ادھر اپنی جتنے بھی سفر کے ایام تھے قیام کے ایام تھے یہ ادھر ہی گزارنے پر اکتفا کرتے ان کے بارے میں بہت سی روایات آتی ہیں لیکن حضرت شاہ رکن الدین والعالم اپنی زندگی میں فرمایا کہتے تھے کہ میرے لیے سب سے بری فخر کی بات یہ ہے کہ میں نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی کا دوست ہوں اور میں نے نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ بھی پر آیا ہے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے بہت بری فخر کی بات ہے آج اگر ایک انسان اپنی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کرے اپنی زندگی کے طور طریقے دیکھے اپنی زندگی کی پچھلی بہاروں پر نظر دورائے تو اس کو اپنی زندگی کے کچھ ایام اور کچھ سال بجھ ہوئے نظر آتے ہیں اور کچھ ایسے سال ہیں جن میں وہ مساجد میں گیا اور اللہ عز و جل کے حضور میں سجدہ ریز ہوا اس کے بارے میں حضرت شاہ رکن الدین والعالم کی بہت پیاری مثال اور بہت پیاری کرامت ہمیں تاریخ میں ملتی ہے یہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت شاہ رکن الدین والعالم ایک مرتبہ حضرت بہاہ دین زکریہ ملتانی اللہ رحمہ کے حجرے سے باہر نکلے چونکہ وہ جگہ مسجد کی ہی تھی جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو ان کے مریدین کی جوتیاں پری ہوئی تھی تو یہ دو سائیڈ پر رکھنے لگے مطلب انہوں نے جوتیوں کے چپلوں کے دو بیچ بنا دیئے دو جگہ انہوں کو رکھنا شروع کر دیا مطلب کہ جوتیوں کو الگ الگ رکھنا شروع کر دیا تو مریدین نے کہا کہ آپ ہمارے بزرگوں کے پوتے ہیں تو آپ اتنی بری شخصیت کے جوتیوں کے ساتھ کیا کھیل مچا رہے ہیں یعنی ان کو ٹھیک کر کے رکھ رہے ہیں ہماری جوتیوں کو چھونا ہماری جوتیوں کو چھونا کوئی مناسب نہیں ہے آپ اتنی بری شخصیت اتنی برے گھرانے کے آپ چشم چراغ ہیں تو آپ ہماری جوتیوں کو چھو رہے ہیں تو حضرت بہاودین زکریہ ملتانی اللہ الرحمہ کی طرف جب یہ بات پہنچی تو وہ جلال میں آگئی انہوں نے کہا کہ شارکن دین عالم کو بلا کر لاؤ یہ اللہ کا بندہ جنتیوں اور دوزکیوں کی جوتیاں تو حضرت بہتدین زکریہ ملتانی اللہ الرحمن نے اس وقت اپنے کشف کے انداز میں یہ پہچان لیا کہ حضرت شارکن دین والعالم اپنی زندگی کے ہر ایام میں ایک رفتہ رفتہ قرب الہی کی طرف پر بستہ ہوئے اور دنیا کو ایسی شخصیات سے نوازا دنیا کو ایسی اپنے کردار سے نوازا کہ آج بھی تاریخ میں اگر ہم ان کی مثالیں پر ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم بھی ان جیسی زندگی گزارنے کے کوشش کریں ان کے بارے میں آخر میں وصال ہے کہ وصال کے وقت سے پہلے تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت شارکن دین والعالم اپنے والد محترم حضرت عارف صحروردی علیہ الرحمہ کے ساتھ سات سال سے ہی نماز فرض تو دور کی بات ہے نوافل جو نمازیں ہیں شاہ صاحب وہ بھی باقائدگی سے ادا کیا کرتے تھے جس میں اشراق چاشت عوابین آتی ہے اور نماز تحجد بھی آتی ہے یہ ساری کی ساری نمازیں یہ اپنے والد محترم اور اپنی والدہ کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے ان کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ ان کی زندگی کا آخری دن تھا ظاہری طور پر تو انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد نماز عوابین کے آخری دو نفل تھے وہ ادا کیے وہ ادا کرنے کے بعد یہ چلے گے قومہ میں چلے گے قومہ میں جانے سے مراد کہ یہ سجدہ میں چلے گے اللہ عز و جل سے باتیں کرنے لگے اللہ عز و جل کی تصویح و تحلیل کرنے لگے اسی دوران ان کی روح پرواز کر گئی اور یہ اٹھاسی برس کی عمر میں اللہ عز و جل کی خدمت پہ جا پہنچے اور اپنے خالق حقیقے سے جا ملے آج ان کی زندگی میں ہمیں ایک بہت طاقت ملتی ہے چونکہ یہ بزرگ ظاہری طور پر ابھی جلوہ فروز نہیں ہیں لیکن ان بزرگوں کی اگر ہم زندگی پریں تو ہم ان کی زندگی کو دوسروں کی زندگی میں سو ہزار سال تک ان کی زندگیوں کو لوگوں کی زندگیاں بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں یعنی کہ کردار نے ان کو زندہ رکھا ہوا ان کے کردار نے ان کو زندہ رکھا جیسے اب دیکھیں کہ داتا حضور الرحمن کو اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہزار سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے ان بزرگوں کو سات سو کے قریب سارے سات سو کے قریب سال کا عرصہ گزر چکا ہے اب دیکھیں کہ ان بزرگوں کی شخصیات اتنی وزنی تھی اتنی حیوی تھی اور اتنی کمال کی تھی کہ بھی تک ان کی شخصیت زندہ ہے کتب میں بھی اور لوگوں کے پریکٹیکل ڈائفل بھی یعنی اللہم صاحب کردار ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے صدیوں بھی جائیں لیکن پھر بھی آپ زندہ رہیں تو اگر زندہ رہنا ہے دائمی زندگی چاہتے ہیں تو آپ نے کردار کے اندر حسن لانا پڑے گا اللہم صاحب کردار اچھا ہونا چاہیے اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہمیں سکھاتی ہیں اس سے بہتر کردار کیا ہو سکتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجموعین جو زندگیاں ہمیں تاریخ بتاتی ہے جن کو آثارٹی آف اسلام کہا جاتا ہے جن کی زندگیاں کو اسلام کی بنیادے کہا جاتا ہے شاید صاحب ان کی زندگیاں اگر ہم پریں تو یہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کو ہی کہتے ہیں یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجموعین نے اور ان جیسی شخصیات میں اشارکون الدین والعالم المختصر کہ امر بالمعروف والنیر المنکر کا سراپہ بن جانا اس پہ عمل پیرا ہونا یہی اچھا کردار ہے اور اس پہ استقامت قائم رکھنا اور اس کو اپنا شعار بنا لینا یہ آپ کو عبدی زندگی کی طرف راغیب کرے گا ناظرین آپ نے سنا علامہ صاحب کی جو ساری گفتگود تھی اس کا محاصل اس نکتے پر رکا کہ کردار بہت ضروری ہے اپنے کردار کو اچھا کریں اتیو اللہ و اتیو الرسول اس پہ عمل کریں یعنی اللہ کی اطاعت کریں رسول اللہ کی اطاعت کریں اور پھر آپ نے ان کی زندگی کے اندر دیکھا میں تو حیران ہو گیا علامہ صاحب یہ کرامت سنکے کہ ابھی بچپن کا عالم ہے اور اتنی اللہ رب العزت نے ان کو بصیرت دے رکھی ہے کہ جنتی جو لوگ ہیں ان کی جوتیاں بھی علاق کر رہے ہیں جہنمیوں کی جوتیاں بھی علاق کر رہے ہیں یہ تو کوئی ہاں بچہ کر رہی نہیں سکتا اور پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ بچپن میں ہی والدین کے ساتھ اپنے والد محترم کے ساتھ آپ نوافل پڑھا کرتے تھے آپ اپنے والد محترم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ وہی حدیث پاک مجھے یاد آگئی اس کرامت کو مدن نظر رکھتے ہوئے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر نوافل کے ذریعے قرب پا لیتا ہے علامہ صاحب یہ حدیث کو ذرا پورا فرما دیجئے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان سے ناظرین کو سنائیں اس کے بارے میں حضرت غصیباک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھی یاد آتا ہے اور یہ کچھ قول ہے کہ حضرت غصیباک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ اے عبدالقادر جلانی آپ کو اتنا برا رتبہ اتنا برا مقام کیسے ملا تو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی علیہ الرحمن نے فرمایا کہ یہ رتبہ یہ مقام مجھے فرض پڑھنے سے نہیں بلکہ میں نوافل پڑھتا گیا اور اپنی برایت کی منزلیں تیہ کرتا گیا اور آج کی یہ بات یہی ہے کہ بزرگان دین نے صرف فرضوں پر اکتفاہ نہیں کیا آج ہم پانچ نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں لیکن اگر بزرگان دین یہ بات ہے آج کے دور میں اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھلی ایک کامل ہے جو پانچ نمازی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرض نمازوں کی کوئی بھی اس سے چھٹکارہ نہیں ہے لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعالیمات فرمائی ہیں ان پر اپنی زندگی کو عمل کریں رحمت صاحب وہ حدیث پاک میرے خیال سے شاید پوری نہیں ہو سکی چلے میں پوری کر دیتا ہوں کہ ناظرین حدیث پاک یہ ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ جب نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اس وقت زبان اس کی ہوتی ہے کلام میں کر رہا ہوتا ہوں کان اس کے ہوتے ہیں سماعت میں کر رہا ہوتا ہوں زبان اس کی ہوتی ہے گفتگو میری ہوتی ہے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکڑ میں رہا ہوتا ہوں قدم اس کے ہوتے ہیں چل میں رہا ہوتا ہوں تو یہ وہ مقام آ جاتا ہے جب انسان زود و تقوی کا پیکر بنتا ہے جب انسان اپنے کردار کے اندر حسن اور خوبصورتی لاتا ہے عمر بالمعروف والنعین المنکر کا پیکر بنتا ہے اتی اللہ واتی الرسول کا مجسمہ بنتا ہے اس وقت انسان پھر کوئی شارکن الدین والعالم کی صورت میں ابرتا ہے کوئی بہاودین زکریہ ملتانی کی صورت کے اندر کوئی حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری نظام الدین اولیہ حضرت داتا علیہ جویری غوث پاک یا دیگر بزرگان الدین جن کے آپ نے نام سنے ہیں ان میں سے کوئی ایک ہیرہ بن کے نکلتا ہے ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے خطام کا انشاءاللہ وزیز نئے موضوع کے ساتھ نئے پروگرام میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے اب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی